السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم آپ کے سامنے امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہدت پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عمر ایک روایت کے مطابق تیرہ سال ہے دوسری روایت کے مطابق انیس سال ہے جیسے ہی امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھ کر کہ اپنے بھائی کی یاد آ جاتی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اجازت مانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا میرے بھتیجے میں تمہیں کیسے اجازت دوں تم میرے بھائی کے نشانی ہو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی امی جان وہی پہ کھڑی تھی انہوں نے کہا اگر آج ہمارے شوہر نامدار زندہ ہوتے اس زمین پر ہوتے تو آپ ضرور اجازت دے دیتے اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سبر کرتے ہوئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اجازت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اتنے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے باپ کی وسیعت جو تعویج کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں بدھی ہوئی تھی آپ نے دکھایا اور اس میں لکھا گیا تھا کہ اے میرے بیٹے جب کربوبلا کا منظر پیش آئے تو امام حسین اور ان کے بچوں کے شہید ہونے کے پہلے تم شہادت کا جامنوش فرمانا اس لیے اے میرے چچا مجھے اجازت دیجئے میں جا کر کے اپنے اببہ حضور کی طرف سے اس وسیعت کو پورا کر سکو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اجازت لیتے ہیں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں جیسے ہی میدانی جنگ میں آتے ہیں کوفیوں کے طرف سے خواہکار ہو جاتا ہے سب گھبرا جاتے ہیں ارزق پہلوان کو بھیجا جاتا ہے اس نے بولا کہ میرے بیٹے اس کے مقابلے میں جائیں گے اس کے بیٹے ایک کے بعد ایک چاروں آتے ہیں سب کے سب جہنم رشید ہو جاتے ہیں سب جہنم کا پروانہ ہو جاتے ہیں جہنم کا ایدھن ہو جاتے ہیں اس کے بعد ارزق پہلوان خود آتا ہے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اب فرماتے ہیں کہ اے ارزق تجھے اتنا بھی شعور نہیں کہ تو گھوڑے کی جن کو صحیح بات لے جیسے گھوڑے کی جن کے طرف نظر فیراتا ہے حضر قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں تلوار کا وہ وار کرتے ہیں اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد امام حسین کی طرف سے حضر قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں زوردار حملہ کرتے ہیں پیاس کے شدت ہوتی ہے امام حسین کی بارگاہ میں حاجر ہوتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ بیٹا غفراؤمت نانا جھان حاجر کوسٹ پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں حاجر کاسم رضی اللہ تعالیٰ وہاں پلٹتے ہیں کئی کوفیوں کو جہنم پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب پیاس کی شدت ہے اور گھوڑے پر سوار ہیں کئی لوگ کو جہنم پہنچاتے ہوئے جہنم کا ایدھن بناتے ہوئے زکھموں سے چور ہوتے ہیں گھوڑے کے نیچے آتے ہیں اور پکارتے ہیں یا چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچتے ہیں آپ کی لاشا کو اپنی گھوڑ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گھوڑ میں حضر قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی روح کفص انصری سے پرواز کر جاتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّحِ رَاجِهُ